اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے سب خیریہ سے ہوگا تو آج کی ویڈیو کا آپ کو اندازہ تھمنل سے تو ہو گیا ہوگا آج کی ویڈیو ہماری ہونے جاری ہے تھوڑی سی سی سیاسی فرسٹ پولٹیکل ویڈیو ہماری تو آج ہمارے ساتھ جو کینڈٹ ہیں وہ گزشتہ جو الیکشن گزرے ہیں ان میں انہیں شکست ہوئی ہے تو آج ہم نے اسی لئے انہیں مدعو کیا ہے کہ یہ شکست کی وجوہات کیا ہے آیا انہیں واقعی شکست ہوئی ہے یا کہ وہ تبدیلی آئی ہے ووٹو میں تو آج جو ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں بلوچستان اسیمبلی کے پی بی فورٹی ٹو کے امیدوار تھے آزاد حیثیت سے لڑ رہے تھے پھر انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کو بھی جوائن کیا پھر کوئی جو ہے وہ ہلکہ کھلکہ کوئی مسئلہ ہوا ہے غالباً آرو آفس میں یا الیکشن کمیشن میں وہ یہ خود ہی ڈیفائن کر دیں خود ہی بتا دیں گے تفصیل سے کہ کیا ہوا تھا اللہ آٹ ہوئے تھے ان کو جو ان کا انتخابی نشان تھا وہ چینج ہو گیا تھا پھر واپس جو ہے وہ انہوں نے جو بھی مشکلات آئی تھی ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں حاجی شہزاد خان صاحب اسلام علیکم والیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاکو اللہ کا شکر آپ سنائے تیمل کیسے آپ سے بچے کیا آپ کے خیر خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں مدعو کیا آپ نے ہم تو خود آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے پروگرام میں آئے اور اپنے کچھ جو تحفظات ہیں وہ آپ کے ساتھ رکھیں اور کوئٹا اور بلوشتان کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کریں بلکل کیوں کہ آپ کے پتہ ہے یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ بلوشتان لیول میں کافی دیکھا جا رہا ہے سٹارٹنگ میں تو جیسے ہمیشہ ہوتا ہے پروگرام کو کوئی اتنا وہ نہیں تھا مگر اب جو ہے جا کے ویورز اس کی شپ کافی بڑھ گئی ہے تو ہمیشہ کی طرح میں جو ہوں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ مختصرا اپنا ایک آپ اپنا تعرف کرا دیں اپنی زندگی کا ایک تعرف کروا دیں مختصرا تیمور میں اسی کوئٹا کا رہائشی ہوں یہی ہماری جائے پدائشہ کوئٹا میں ابتدائی تعلیم میں نے انگلیش میڈیوم سے حاصل کی ہے اس کے بعد جو سکس کلاس سے ہم نے ہائی تک جو ہے وہ تامینو ہائی سکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد میں نے ایف ایسی جو ہے وہ تامینو کالیج سے کیا اور دین میں نے اس کے بعد جو بی اے اور ایم اے جو ہے وہ بلوشتانی یونیورسٹی سے کیا اور بس یہی تعرف ہے کہ کوئٹا کا جو ایک محول ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں ایک دوستانہ محول بس اسی میں ہم پہلے بڑھے ہیں جی اچھا ایم اے آپ نے کون سے سبجیکٹ میں کیا تھا شایدہ ایم اے میں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا جائے اچھا ماشاہ پولیٹیکل سائنس میں تو پھر سٹوڈنٹ لائف سے اچانک آپ کنورٹ ہوئے آئے ہیں سیاست کی طرف یا بیچ میں کچھ نہیں تیمور میں جو تھا مطلب میٹرک کے بعد ہی میرا جو ذہن تھا وہ ذرا کاروبار کی طرف چلا گیا تو بس پھر اس کے بعد ایف ایسی کی میں نے کالیج سے تو دین پھر میں کاروبار میں آگیا میں نے سب سے پہلے سٹارٹ جو لیا موبائل کی ایک شاپ کھولی وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا اپنے کاروبار کا تو پھر آستہ آستہ سیٹ اپ چلتا رہا تو دین دو آزار آٹھ و نو سے ہم جو تھے وہ ٹھیکے داری میں آگئے پھر اس کو مطلب اپنا ایک پکا جو روزگار بنا لیا پھر تیرہ چودہ میں جو تھا میں سیاست میں آیا اچھا ٹھیکے داری آپ کی کس طرح چلی مطلب کس مسمت کے آپ ٹھیکے دار میں نے جی کوئٹا مسپلٹی سے شروع کیا اس کے بعد کوئٹا سینڈیو سے میں نے ٹھیکے داری سٹارٹ کی اور لاسٹ میں پھر میں ملوستان ایف سی کے لیے ٹھیکے داری کر رہا تھا اچھا یعنی یہ بھی آپ سرکاری ٹھیکے دار بن چاہتا ہوں جی جی میں سرکاری ٹھیکے دار بن چاہتا ہوں تو سیاست کا شوق جو تھا مجھے میرے حلقے کے حالات دیکھ کے میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنے حلقے کے لیے کچھ کروں تو تیرہ چودہ میں ہم نے سوشل ورک شروع کیا اٹھارہ میں ہم نے پہلی بار جو تھا وہ فیصلہ کیا کہ ہم صوبائی اسمبلی سے جو ہے الیکشن لڑیں گے تو اس میں ہم نے ایک دو چار دوستوں نے مشورہ کر کے ازاد امیدوارے کی ایسی ایس ایک آغاز جمع کرائے تو بس وہاں سے جو ہے پروپر جو ہے سیاست کا آغاز شروع ہوا لیکن اٹھارہ میں بھی جو کاؤ جو تھا یار ایک ہی طرف تھا اس ٹیم بھی میرا خیال ہلکہ اٹھائیس ہو جو تھا تقریباً کوئی پنتالیس سے پچاس سکینڈینیٹ جو تھے وہ الیکشن لڑ رہے تھے جس میں پارٹی والے بھی شامل تھے اور ازاد امیدوار بھی تھے تو جو کاؤ ایک طرف ہونے کی وجہ سے ہمیں اس ٹیم بہت زیادہ سپورٹ ملی علاقے سے ہلکے سے ہمارے بہت زیادہ سپورٹ ملی لیکن سسلہ وہی ہوا جو ابھی تئیس میں ہوا ہے اٹھارہ میں بھی وہی سسلہ تھا صبح ایک بندہ جیتا ہے شام کو دوسرے کو جتا دیا جاتا ہے لیکن جتنا مجھے وہ تھا یاد ہے کہ اٹھارہ میں اتنا نہیں تھا جتنا ہی زفا ہوئے ہاں بلکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے ہم بھی اس ٹیم جب سیاست میں آئے تو ہم نے سوچا کہ ہم علاقے کیلئے کچھ کریں گے لیکن اس ٹیم جو آخری میں جو یہ سسلہ سامنے آیا کہ رات کو ایک کینڈینٹ جیت گیا اور صبح کسی اور کو جتا دیا گیا تو اس ٹیم مطلب اتنی داندلی نہیں تھی اس ٹیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں مثال کے طور پر اگر جیسے ہمارے کوئٹا کو لے لیں آپ اس کے دس سے پندرہ ہلکے ہیں تو ایک سے دو ہلکوں میں اس طرح کی کوئی بیمانی ہوئی ہوگی ہے سیاست میں آنے کا آپ کوئی خیال کیسے آئے آیا آپ نے کوئی اپنی ہلکے میں کوئی ایسا مطلب ہلکے کی خدمت کیا آپ کے ذہن میں آیا ہے یا ویسی کوئی اور وجہ تھا تیمور ہمارا یہ ہلکہ جو فورٹی ٹو ہے بھی ٹھیک ہے اس میں آٹھ سے تیرہ تک اور اٹھارہ تک کے جو ایم پی اے صاحب تھے ہمارے ٹھیک ہے اللہ ان کو نیکی کی ادایت کرے کہ انہوں نے اس ہلکے کو ایسا لیا بہت آسان لے لیا نہ نوکریہ آئی نہ ہلکے میں کوئی کام ہوا ٹھیک ہے نہ ایک چھوٹا ہلکہ ہے شہر کا اور یہ شہر کا دل ہے آپ یقین کریں کہ اگر ہماری سوچ سے دیکھا جائے تو اس ہلکے کو چھے مہینے میں نا آپ ایک مثالی ہلکہ بنا سکتے ہیں اور ایک ایم پی اے کو جب دو دفعہ موقع ملتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آتا ہے اور اس ہلکے میں بیٹھ کے صرف اور صرف جو ہے نا ٹائم پاس کر کے چلا جاتا ہے دین اس کے بعد ہمارا یہی پرگرام بنا کے ہم آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہماری سوچ کسی اور کی طرح کی تھی ہم نے اس ہلکے کو زمین سے اٹھا کے جو ہے آسمان کے طرف لے جانا تھا اس میں کچھ تھوڑا بہت ورکنگ تھی لیکن اگر ہمیں موقع ملتا آٹھارہ میں تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تیس میں بھی یہ الکا میرے پاس ہی رہتا ہوں آٹھارہ میں آپ کی کیا پوزیشن تھی اور تیس میں سر آٹھارہ میں ہماری جو پوزیشن تھی وہ مطلب نہ ہونے کے برابر تھی اس میں ہلکے نے ہمیں سپورٹ کیا کیونکہ ہمارا جو ارادہ تھا وہ تقریبا ان الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ہی بنا تھا ہماری اتنی زیادہ کمپین نہیں تھی ہم نے اتنی زیادہ ورک نہیں کیا تھا ٹھیک ہے نا لیکن علاقے نے ہمیں ہلکے نے سپورٹ کیا اس کے بعد اٹھارہ کے بعد ہم نے ورکنگ شروع کی اپنے علاقے میں ہلکے میں تو امید لگائی کہ انشاءاللہ تیس کے جو آنے والے الیکشن ہوں گے اس میں ہلکہ ہمیں سپورٹ کرے گا ہمیں لے کے آئے گا ٹھیک ہے نا لیکن جب تیس کے الیکشن شروع ہوئے کمپین شروع ہوئی تو وہ حالات آپ کے سامنے ہیں اچھا یہ جو اٹھارہ میں آپ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے تیس تھا اس کے بیچ میں کوئی آپ نے ہلکے میں کوئی ایسا سوشل ورک یا کوئی لوگوں کے دل جیتنے کیلئے کوئی ایسا کام بزات خود اگر کیا ہو سر بلکل لازمی بات ہے جب آپ ہلکے میں ایک سوشل ورک کریں گے آپ ہلکے میں لوگوں کے مسائل کو دیکھیں گے آپ کو ہلکے کے مسائل کا پتہ ہوگا ٹھیک ہے نا آپ دور ٹو دور جا کے ورک کریں گے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ اٹھارہ میں آ رہے ہیں تو تیس میں آپ کو ہلکہ اور سپورٹ کرے گا ٹھیک ہے نا تو لازمی بات ہے جب آپ ایک ہلکے سے الیکشن لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے پانچ سال کا پیرٹ ملتا ہے آپ کو تو اس سے پہلے آپ کو ہلکے میں ورک کرنا ہوتا ہے آپ کو ہلکے کے حالات دیکھنے ہوتے ہیں لوگوں کی مسائل سننے ہوتے ہیں اور کوشش کرنی ہوتے کہ آپ ان کو حل کریں ضروری نہیں ہے کہ ہلکے میں آ کے آپ نے یہ اس طرح کے کچھ کام کرنے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے اندرونی کام بھی ہیں کچھ لوگوں کے ایسے مسائل ہیں جو آپ ایک پاور میں رہ کے ان کو حل کر سکتے ہیں سر مطلب آپ نے اپنے ہلکے میں ذاتی احسیت میں کیا کچھ کیا اپنے گزشتہ پانچ سالوں میں سر ذاتی احسیت میں اگر میں بتاؤں گا تو وہ اپنے مو میہ میں ٹھو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا لوگ ہمیں جانتے ہیں آپ کو بتانا تو پڑے گا سر اب یہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو سر ہم نے ہلکے میں اپنے راشن تقسیم کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنے ہلکے میں گیس سیلینڈر دیئے ہیں ہم نے اپنے ہلکے میں مسئلوں کو جا کے ہلک کیا ہے ٹھیک ہے نا مطلب ہماری جتنی حیثیت تھی ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کے جنہوں نے اپنی مجبوریاں ہمارے تک پنچائے ہم نے کوشش کیا کہ ہم مل کے ان کی وہ مسئلے میں سے ہلک کریں ٹھیک ہے نا اچھی بات ہے تو ابھی اس کا کچھ ریسپونس سے آپ کو آیا تھا تئیس میں سر بلکل تئیس میں ہمارے پاس ایک بہت اچھا ریسپونس تھا ہمیں لوگوں نے بہت سرہا آپ یقین کریں کہ لوگ کارنر میٹنگ کے لیے جا کے پیسے دے رہے تھے ہمیں لوگ کارنر میٹنگ کے لیے بولا رہے تھے خود اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا میں نے جیسے ہی اپنے کاغذات الیکشن میں جمع کروائیں ٹھیک ہے نا تو ازاد امیدوار کیا اس کیسے دن مجھے جمعیت علماء سین کے عدداروں نے مجھے سورس کیا کہ آپ آئیں ہماری جماعت سے الیکشن لڑیں ٹھیک ہے نا یہ جمعیت علماء سامی علق صاحب کی جماعت ماشاء اللہ تیرہ میں انہوں نے بہت زیادہ سیٹے لی تھی انہوں نے پانچ سال بائک آؤٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ اٹھارہ میں انہوں نے پھر اپنے آپ کو ایکٹیف کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم نے دوستوں کے سلام مشورے سے ان کی ٹکٹ لی سر اور بارہ جنوری کو ہم جا کے ٹکٹ جمع کرواتے ہیں آرو کو اور آرو صاحب ہمیں اسی ٹیم جو ہے نا وہ سیڑھی کا ہمیں نشان علاٹ کر دیتے ہیں علاقہ نشان انہوں نے جو تیرہ کو علاٹ کرنے تھی لوگوں کو لیکن جو ایک دن پہلے ٹکٹ جمع کر رہے تھے تو وہ نشان ان کو پکا ہو رہا تھا تو میں اٹھارہ کو بھی ڈی سی آفیس کے پاس سے گزراؤں تو میں نے اپنے دوست کو کہایا چلو شکر لگاتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کسی کو کیا نشان مل رہا ہے دوستی آرو کے نشانات دیکھیں تو جب ہم آرو آفیس میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں تو آپ آج آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا سر میں اپنے پرانے نشان دیکھنے آیا ہوں دوستوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں تو تیرہ کو بھی انہوں نے ہمیں مطمئن کر دیا اس کے بعد ہم نے تیرہ سے اپنی کمپین شروع کی ہم نے پینفلیکس بنانا شروع کی ہے کوئٹا شہر اور گلیوں میں لگانا شروع کی ہے سیڑھی کے تو آپ یقین کریں تیرہ گزر گئی چودہ گزر گئی پندرہ سولہ ستارہ تاریخ کو صبح مجھے دس تاریخ کو میرے نمبر پہ آرو آفیس سے فون آتا ہے کہ آپ یہ سیڑھی کے پینفلیکس کیوں لگا رہے ہیں تو میں نے کہا میں نے ٹکٹ جمع کر آئی ہے آرو نے مجھے نشانہ لٹ کیا ہے کہتا ہے نہیں وہ تو تیرہ تاریخ کے رات کو بارہ بجے چوہا تھا وہ سیڑھی کا نشانہ آپ کو کینسل کر دیا گیا مطلب چار دن پہلے چار دن کے بعد سر چار دن کے بعد چار دن کے بعد آپ کو اطلاع دی رہے ہیں جب میں پورے کوئیڈا سیٹی میں اپنے پینفلیکس لگا چکا ہوں دور ٹو دور کمپین کر چکا ہوں چھوٹے پینفلیکس بانڈ چکا ہوں لوگ مجھے سیڑھی کے نام سے جاننا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ حاجی شزا صاحب کا جو انتخابی نشان ہے وہ سیڑھی ہے اور وہ جمعیت علماء اسلام سین کے اسے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور چار دن کے بعد وہ مجھ پہ ایک بجلی گرا دیتے ہیں کہ جی آپ کا نشان تو سیڈی کینسل ہو چکا ہے اور ہم نے آپ کو انتخابی نشان جو ہے وہ مالٹا الارٹ کیا ہوا خیر مقتصر میں اپنی جماعت کے ساتھ آرو آفس پہنچتا ہوں تو عزب معمول آرو آفس میں جو ہے وہ موجود نہیں ہیں سر وہ غیب ہو چکے ہوتے ہیں تو جب میں ان کے پی اے سے اور کلرکوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو تیرہ تاریخ میں نے کہا یہ بتانا تو آپ کا فرض تھا ایک میں صوبائی الیکشن لڑ رہا ہوں کوئی کانسلر کا نہیں لڑ رہا کوئی میں محلے کا کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں بائی میں یہ صوبائی لیول پہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا خرچہ کیا اس چار دن میں تو خیر وہی بات ہے ان کی ایک ٹانگ سر انہوں نے کہا بھی آپ مالٹے کے نشان سے لڑیں گے آپ اپلیکیشن دے دیں یہ کر دیں وہ کر دیں لیکن ہم نے الیکشن لڑنا تھا ہم نے اپنے حلقے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے سر میدان میں آنا تھا تو ہم نے خیر وہ مالٹے کا نشان بھی قبول کیا اور ہم نے اسی کو لیتے ہوئے پھر رات رات ہم نے وہ پینفلیکس ہوتا رہے سڑی کے اور سڑی کی جگہ مالٹا لگایا کئی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں غصے سے کہ بھائی یہ کسی اور کا پوشٹر ہوتار رہا ہے پینفلیکس ہوتار رہا ہے میں نے کہا بھائی یہ میرا ہی پینفلیکس ہے میں اتار رہا ہوں یہ جو ظلم کی داستان آرو والے کر رہے ہیں ہمارے سر شروع ہو چکی ہے تو یہ سستہ سر آپ دیکھ لیں ابھی آپ کے سامنے تھا یہاں تک مطلب کافی آپ کو جو ہے یہ اس الیکشن کے دوران بھی کافی تکلیف کا سامنا رہا ہے تکلیف کا سامنا یہ ہمارے سرکاری دفاتر کی وجہ سے سرکاری دفاتر میں بھی آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاتا ہوں کہ جب یہ الیکشن کا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے مطلب ایک دو دفعہ کہیں سے سورس آتی ہے کہ جی آپ اس الیکشن میں بیٹھ جائیں ٹھیک ہے کسی نہ کسی پارٹی کے حق میں تو اٹھارہ میں بھی ایسی آوازیں آئی تھیں جس پہ ہم نے انکار کیا تھا ٹھیک ہے تیس میں بھی ہمیں دو دفعہ یہ آواز آئی کہ بھائی یہ الیکشن جو ہے کسی ایک جماعت کا ہے کسی ایک بندے کا ہے ٹھیک ہے تو آپ چپ چپ ایک چیز پہ ہمارے ساتھ ایگری ہو جائیں اور یہ الیکشن جو ہے آپ بائیکارٹ کریں اس کا مطلب اس آواز کا تھوڑا آپ بتائیں گے آواز کے بارے ہم کہ آواز آ رہی کہاں سے تھی سر یہ غیبی آواز تھی مطلب ایک غیبی فون آتا ہے مجھے کہ جی آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں آپ آ جائیں جب وہیں وہاں پہ جاتا ہوں تو مطلب وہ میرے دوست ہی مجھے کال کر کے بلاتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئٹا کے نامی گرامی شخصیت ہیں وہ تو مجھے وہ خاص اس پارٹی کی طرف سے ایک آماؤنٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں آفر کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ لے کے آپ ان کے حق میں دسپدار ہو جائیں میں نے کہا جی آپ نے اٹھارہ میں بھی مجھے آفر دی تھی اس ٹیم بھی میں نے آپ کو انکار کیا تو ابھی بھی میں مطلب آفر لے کے جو ہے نا میں اپنے ہلکے کو کیسے اس کا سودا کر دوں سر کچھ آماؤنٹ کے لیے جو مطلب میں نے ہلکے کے لیے خواب دیکھے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے وہ کر کے دکھا دوں کیونکہ تیمور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ میں اس ہلکے کو ایک مسائلی ہلکہ بنانا چاہتا تھا اگر میرے پاس یہ تیس کی پاور آتی تو آج مینہ ڈیڑھ مینہ گزر گیا الیکشن میں تو آپ یقین کریں کہ حلف کے پہلے ہی آپ دیکھ لیتے کہ ہلکے میں کیا چیز شروع ہوئی ہے اور یہ ہلکہ کہاں سے جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے اچھا کچھ اس طرح سننے کو مل رہا تھا کہ اکثر ہمارے علاقے میں لوگ ہی کہہ رہے کہ ہمیں گرین سگنل مل گئے اوپر ہماری بات ہو گئی ہے اوپر سے ہمیں سگنل مل گئے اوپر سے ہمیں سب کچھ مطلب کلیئر ہو گئے اوپر اوپر مطلب کیا مٹ گئے اوپر اوپر کیا ہے یار میں بتاؤں کہ مطلب جو دو ازار تیس میں کینڈی نیٹ تھے وہ چونسٹھ سکسٹی فور تھے ٹھیک ہے اور اس میں آج زیادہ ہمارے دو سکسٹی فور کے پاس گرین سگنل تھا مطلب سکسٹی فور کے کینڈی نیٹ جو تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی اس بار میں جیتا ہوں میرے پاس گرین سگنل ہے مجھے گرین سگنل مل چکا ہے تو آپ میرے حق میں دس پدار ہو جائیں آپ یقین کریں کہ مطلب تیس سے پینتیس کینڈی نیٹ میرے ساتھ جو تھے انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بھئی ہمیں گرین سگنل ملا ہوا ہے میں نے کہا یار پھر تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی گرین سگنل ملا ہوا ہے بارال جس پارٹی نے مجھے آفر کی انہوں نے ہنڈر پرسنٹ بلکہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس یہ سیٹ ہمارے پاس یہ آئے گی اور اس حلقے میں یہ سیٹ اور کوئی نہیں لے جا سکتا تو وہ بات سچ ثابت ہوگی جی اچھا ٹھیک 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 سمجھ گئی مطلب وہ گرین سگنل جو ہے واقعی گرین ہے بلکل وہ ہنڈر پرسنٹ گرین سگنل تھا جی اور میں آپ کو یہ کور چیز بھی بتا دوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ مجھے بھی مجھے بھی کال آئی کہ اگر آپ بھی اس گرین سگنل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اتنے اتنے اماؤنٹ کا بندوبست کر لیں اور آٹھ تاریخ کے جو صبح ہوگی وہ آپ کی ویننگ صبح ہوگی لیکن اتنے بڑے اماؤنٹ سے ہلکے کو ناومیت کرنا ٹھیک ہے لازم بات ہے اگر میں یہ اماؤنٹ دے کے آتا تو پھر تو میں نے ہلکے میں کام نہیں کرنا تھا نہ پھر کسی کے مسائل نہیں سنگیتے ٹھیک ہے جی یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ تھا تیمور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ تھا جو صرف اس ہلکے میں نہیں کوئڑا کے تمام ملکوں میں دیا گیا اور ایک چیز میں آپ کو اس کو آپ فنی لے لیں یا کچھ بھی لے لیں جو جیتا وہ بھی اس نے بھی دیا اماؤنٹ اور جو ہارا اس نے بھی دیا یہ بات کم فرم ہے اچھا شہزاد یہ تو ہو گئی یہ کچھ الیکشن کے بارے میں کچھ خفیہ باتیں اور کچھ راز اور وہ جو ادھورے راز جیسے کہتے ہیں اچھا بالفرض اگر آپ جیت جاتے ہو اگلے الیکشن میں ٹھیک ہے اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ جیت جائیں کوئی مخلص بندائش ہلکے میں تو آپ ہلکے کے لیے کیا کر سکتے آپ یعنی کیا کرو گے ایک تو ہوتا ہے عام سی سیدھی سی بات ہوتی یہ فضوی سی باتیں ہیں کہ نالی صحیح کر دیں گے اور پانی کا مسئلہ کر دیں گے اس سے ہٹ کے کوئی کام کوئی ایسا کام جو واقعی حلقے کے لوگ مانگتے ہیں اور وہ آج تک ذکر بھی نہیں ہوا سہمور 23 میں ہم نے بہت سے پلان بنائے تھے کہ اگر ہم سلکے میں ایم پی اے منتخب ہو کے آتے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلا تین دور دیکھے ہیں نہ آٹھ میں کچھ ہوا نہ تیرہ میں کچھ ہوا نہ اٹھارہ میں کچھ ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد اٹھارہ سے تیس تک بھی کچھ نہیں ہوا یہ حلقہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک ایم پی اے کا کام جو ہے یہ نالیاں یہ ٹف ٹیل گیٹ لگانا یہ نہیں ہے سر نالیاں بنانا مسپلٹی کا کام ہے ٹھیک ہے جی ٹف ٹیل لگانا میک مو کا کام ہے آپ حلقے میں آ کے ذرا حلقے کے مسئل تو دیکھے نا سر کہ حلقہ کس طرف جا رہا ہے بچے نوجوان لڑکے سارے بے روزگار ہم نے آج تک ان کے لئے نہیں سوچا کچھ ہماری بچیاں گھروں میں عالی تعلیم حاصل کر کے بیٹھ چکی ہیں ان کے پاس سورسز ہی نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے تعلیم حاصل کریں یا اپنے لئے کچھ کر سکیں سر تو تیس میں ہمارا یہ پلان تھا کہ اگر ہم سب سے پہلے جو آتے ہیں تو ہمارا یہ پلان تھا کہ جی ہم بچوں میں جو میٹرک پاس بچے ہیں ان کے لئے ہمارا سب سے پہلے پلان تھا کہ ہم ان کو موٹسیکلے دیں گے ان کو روزگار کی طرف لائیں گے سر ٹھیک ہے جو ہماری گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں ہم ان کو لیپ ٹاپ دیں گے تاکہ وہ دیکھیں موبائل فون جو ہے نا یہ سمارٹ فون جو آج کل آئے میں ہے یہ آپ کا پورا روزگار ہے سر جی اگر اس کا اچھا مذبت ہی استعمال مذبت استعمال کیا جائے اب آپ دیکھیں موبائل سمارٹ فون سے لوگ یوٹیوب چینل میں ٹک ٹاک میں لوگ بچے لاکھوں روپے کمارے ہیں سر تو ہماری کوشش تھی کہ ہم آتے ساتھ ہی نا میٹرک پاس ایف ایسی پاس بچے بچیوں کو موبائل فون دیں تاکہ وہ اس میں اپنا روزگار ڈھونڈے سا اچھا صرف موبائل دینے سے ہوگا یا پھر کوئی ٹریننگ کا پروگرام بھی رکھنا ہوگا یا پھر جیسے ابھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ یہ اسی ویک میں پاکستان جو ہے فائیور میں پہلے نمبر پہ آگے دنیا میں فری لانسنگ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں جو ہے وہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے صرف انہیں اپرچونٹیز کی کمی ہے انہیں موقع نہیں مل رہا موقع نہیں دیا جا رہا اور اس کی کچھ وجہ یہ بھی کہہ کہ جو وہ اپنے ہی سر پہ جو ہے وہ جتنا حاصل کر سکتے تعلیم اور ٹریننگ جو وہ کر رہے ہیں حکومتی سطح پہ جو ہے وہ خاص کل بلوشتان کے حکومت میں آئی ٹی کی طرف جو تو عجب بالکل نہیں ہے اور اگر آئی ٹی کے کچھ ایسے سرکاری کالجز ہیں بھی تو آپ اس کی سیمیسٹر کی فیز دیکھ لیں کہ وہ غریب بندوں تو افورڈ کر نہیں سکتا تو پیچھے رہے گے جو افورڈ کر سکتے انہیں پھر فری لانسنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس بارے میں بھی آپ کچھ ہلکی ہے کہ کریں گے سر دیکھیں یہ چیز تو ایک لمحے فکریہ ہے ٹھیک ہے نا کہ آئی ٹی یونیورسٹیز کی فیز ہے آپ کے سامنے ایک سمیسٹر کی ٹھیک ہے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ایک ایسی یونیورسٹی بنائیں گے ٹھیک ہے نا جس کو ہم سرکاری تصابے چلائیں گے سر آئی ٹی یونیورسٹی کی ٹھیک ہے ہمارے بہت سے بچے بچیوں جو ہیں وہ افیسی کے بعد آگے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے صرف اور صرف پیسو کی وجہ سے سر بڑے بڑے سمیسٹر کی بڑی بڑی فیز سے آپ کو خود پاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا پہلا یہ لائے عمل تھا کہ ہم ایک بلوستان سے وفاق سے ایک یونیورسٹی اپروف کرواتے آئی ٹی یونیورسٹی ٹھیک ہے اور اس میں ہم بچے بچوں کے لئے فری تعلیم جو تھا نا وہ ماہیہ کرتے سر اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا سمارٹ فون کا اس میں ہم نے سب سے پہلے یہی سوچا تھا کہ سمارٹ فون ہم انہی بچوں کو دیں گے کہ اس سے پہلے ہم گلی میں ایک ایسے ٹریننگ سینٹر قائم کریں گے سر جو ہی نے بچوں کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ کی ٹریننگ دے کے آن لائن اور جس میں وہ بچہ پاس ہوتا ہم اس کو سمارٹ فون دیتے تاکہ وہ اس سے اپنا روزگار شٹارٹ کرتا موٹ سیکل ہم نے اس لیے دینی تھی کہ وہ بائیکیا کی طور پہ بھی استعمال کرے ٹھیک ہے تاکہ انہیں روزگار ملے اور ہمارا پہلا پہلا یہ تھا کہ ہم بچوں کو جو تھا نا وہ گلی محلوں میں ایک چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا کے تعلیم کے اس میں پریمری تعلیم دیتے سر بہت سے اس حلقے میں ایسے بچے بیٹھے ہیں جن کو پڑھنے کی بہت سخت ضرورتی لیکن وہ حالات کو پیشے نظر دیکھتے ہوئے پیچھے رہ گئے سر تو میں انشاءاللہ اگر اگلے 29 میں الیکشن ہوتے ہیں لیکن میری تو یہ پیشوں گوئی ہے کہ سر یہ حکومت جو ہے یہ دو ڈائی سال سے زیادہ نہیں چلے کی جس طرح سے یہ حکومت بن کے آئی ہے اور اگر یہ دو سال بھی نکال لے تو بڑی بات ہے اور 29 میں آپ یقین کریں کہ اب تو بڑی بڑی پاٹھیاں جو ہیں سیاست چھوڑ کے چلی گئے ساری انحلات کو دیکھتے ہوئے تو اگر 29 میں یہی حالات رہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس الیکشن میں آپ کو کوئی بندہ کوئی کانڈینیٹ نظر آئے گا سر کیونکہ یہ تو اس بار تو ایک یہ ٹینڈر پروسیس ہو گیا نا جس نے زیادہ آفر دی وہ آ گیا اب اگر جو سوچنے والا ہے جو سوشل ورک رکھتا ہے ہلکے کے لیے جو کام کرنا جانتا ہے سر جو ہلکے کو چلانا جانتا ہے اب وہ اتنا بڑا امانٹ لے کے کہاں سے آئے گا 29 میں اگر آج ایک روپے دیا گیا ہے کہ 29 میں وہ دو روپے مانگیں گے سر آپ سے تو مجھے نہیں لگتا کہ 29 میں یہ الیکشن ہوں گے بس سیدھی طرح چاہیے ان کو کہ یہ اس کو ٹینڈر پروسیس پہ لے آئیں سر اچھے یہ آپ نے ایک پیشن گوئی کہ یہ بڑی خطرناک کہ حکومت مجھے ڈیٹھ سالسو پر چلتی نظر نہیں آتی اس پہ کچھ تھوڑا سا آپ وضاحت فرمائیں گے سر دیکھیں شیر جو ہے نا وہ سمجھے ابھی تک بند ہے اب شیروں نے بھی نکلنا ہے باہر تو آپ اس چیز کو سمجھیں اور یہ جو نون لیک اور پیپرز پارٹی جو اتحاد ہے یہ اتحاد ان کا زیادہ نہیں چل سکتا سر جس اتحاد کو یہ لے کے چل رہے ہیں دو ڈائی سال کی یہ اپنے سر انہوں نے خاتے بنائے ہیں کہ جی ڈائی سال حکومت نون لیک کرے گی اور اگلے ڈائی سال جو ہے وہ پیپرز پارٹی کرے گی اب جیسے بلوشتان میں جو قرآن نکلا ہے وہ پیپرز پارٹی کا نکلا ہے ڈائی سال کا اب پہلے جو ہے وہ حکومت پیپرز پارٹی کرے گی ڈائی سال اس کے بعد جی نون لیک کا جو باری آئے گی تو آپ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا سر باقی آگے اس ملک کے لئے خدا بہتر کرے مطلب آپ کے مطابق ابھی ڈائی سے دو سال بعد پھر الیکشن کی تیاری ہے سر نہیں الیکشن کی تیاری نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا جائے سر یہ میری ایک پیشنگ ہوئی ہے الیکشن کیونکہ اب آپ کو پاتا ہے اس ٹائم اس الیکشن میں اربو روپے خرچ ہوئے سر تو ڈائی دو سال کے بعد اگر وہ پھر الیکشن کی طرف جاتے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو اس اس کو افورڈ کر سکے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مارشاللہ کی طرف چلا جائے صدارتی نظام کی طرف چلا جائے شہزار دیکھیں ایک صدارتی نظام میں پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ فرد وائد کے ہاتھ میں آ جاتی پوری قوت ٹھیک ہے وہ اگر آ بھی جائے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے ابھی جیسے انڈیا میں ایک فرد وائد کے ہاتھ میں حکومت وہ باقی کسی 21-22 گریٹ کے افسر کے ہاتھ میں نہیں وہ اس کے ماتحہ تھے مگر ادھر کچھ اور ہی نظام ہے جو کہ ہم سر دیکھیں نا ابھی آپ ہمسائی ملک سے جو ہے نا پاکستان کو کمپیر نہیں کر سکتے سر ہمسائی ملک جو ہے وہ پاکستان سے بہت آگے جا چکا ہے سر ٹھیک ہے ہم تو ابھی تک کی لڑنے سیٹوں کے اس میں لگے ہیں جیسمنٹ میں جی مجھے یہ سیٹ دی جائے مجھے وہ دی جائے ہمارے جو ایم این اے ہیں ایم پی اے سر وہ سنسیر نہیں ہے پاکستان کے ساتھ حالات آپ کے سامنے یہ دو ہزار تیس کے اب ہمارے سر ہمسائی ممالک کی بڑے نازک حالات ہیں دنیا میں سب سے زیادہ غربت وہیں پا رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بے گر افراد وہاں پہ ہیں مگر ان کی جو ہے وہ وہ بلوطنی کہہ لیں اسے یا جو بھی ہے اس کی وجہ سے وہ ملک چل رہے اور اچھا خاصہ چل رہے ہیں تیمر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہمسائی ملک ہے نا وہ اس ٹیم سیمیٹی پرسنٹ جو ہے الیکٹرک پہ چلا گیا سر ٹھیک ہے آئی ٹی میں وہ بہت آگے جا چکے ہیں ٹھیک ہے انڈسٹری میں وہ بہت آگے جا چکے ہیں سر ہے غربت ہے وہاں پہ میں مانتا ہوں لیکن وہ غربت غریب بندے کیلئے نہیں ہے سر وہاں پہ آپ کو ایک روپے میں بھی چیز ملتی ہے سر وہاں پہ آپ بیس روپے میں دوپیر کا کھانا کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے پچاس روپے میں آپ پورا دن گزار سکتے ہیں سر ابھی آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ مہنگائی کس حد تک بڑھا دی گئی ہے آپ ہمارے کوئٹہ کو دیکھ لیں سر کہ اس مہنگائی سے ایک دیاریدار بندہ کیا کرے گا سر اچھ ایک اور چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ جو ہم آٹا خرید رہے ہیں بیس کی لوگ آٹا میں پرسوں لے کے ہوں ٹھیک ہے دو آزار آٹسو پچاس روپے کا بیس کی لوگ آٹا اب وہی آٹا جو لاہور میں ہے وہ مل رہا ہے تیرہ سو روپے کا وہ اس کی کوالٹی ساٹے سے بہتر ہے یہ کیا وجہ سر یہ سیاست کا کوئی مسئلہ ہے یا سیاست کا مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو میں اپنی عوام کو جو ہے نا وہ دوشت دوں گا سر ہماری کوٹہ کی عوام تھوڑی سی کمزور ہے وہ اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں سر لڑ تو رہے ہیں بلوشتان والے سب سے زیادہ بلوشتان اگر یہ اٹھائیس سو پچاس کا تھیلہ آپ اس کو پہلتی سو میں بھی دیں گی تو وہ لے گا چار ہزار بھی بھی دیں تو وہ لے گا سر وہ دکاندار سے نہیں پوچھے گا کہ تم یہ منگائی کیوں کر رہے ہیں آپ اپنے حق کے لیے لڑنا تو نکلے نا آپ میدان میں تو آئیں یہاں پہ اگر میں میدان میں آتا ہوں تو میرے پیچھے سارے لوگ غیب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پنجاب میں کراچی میں عوام جو ہے تھوڑا روڈوں پہ آ جاتی ہے وہ تھوڑا سا شہور رکھتے ہیں وہ بول سکتے ہیں سر ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت کی پالوسی ہو کہ وہ اپنے آنے کا اقتدار کا آپ کو ایک روب دکھا رہے ہوں سستائی کر کے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اگر عید کے بعد وہ ایک اور بم لگا دیں سر تو یہی بارہ سو پچاس کا تھیلہ وہ چار ہزار تک لے جائیں گے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پیپس پارٹی کی حکومت کوئٹا میں آئی ہے اور میں چیف منیسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا سر فراز بکٹی صاحب سے کہ وہ بھی ذرا ہمیں گائی پہ کنٹرول کریں سر آپ اسپتالوں کے وزٹ تو کر رہے ہیں سر رات رات کو جا کے تو دن میں آکے سر غریبوں کے حالات بھی دیکھیں آپ نہیں ویسے اگر دیکھا جائے وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں سرکاری آسپٹلز کا کر رہے ہیں تاکہ غریب کے لیے سہولیات اور جو ڈیوٹی سے شارڈ ڈاکٹرز ہو رہے ہیں بلکل سر وہ سر آنکھوں کے ان کی کچھ طبیعت ناساس تھی غالبا سر دیکھیں طبیعت ناساس تھی لیکن انہوں نے بھی تو یہی اپنا جوشانہ پر دکھایا اس ٹائم بھی تو میں انشاءاللہ سی ام بلوشتان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ اسپتالوں کے وزٹ بھی کریں آپ لوگوں کے ڈور ٹو ڈور گروں میں جا کے بھی وزٹ کریں سر اور جو غریب کی دیاری ہے اس پہ بھی آپ تھوڑی سے توجہ دیں سرکاری بندے کو تو ایک مہینے کی تنخواہ مل رہی ہے نا سر وہ دیکھیں اس کی تو بندی بندہ ہی تنخواہ ہے لیکن جو بندہ ڈیلی صبح سے لے کے شام تک نکلتا ہے دیاری کے لیے اگر اسے ایک دن دیاری نہیں ملتی تو وہ تین دن پیشے چلا جاتا ہے تو خدارہ کوئی ایسے بلوشتان میں روزگار لے کے آئے ہیں آپ لوگ کوئی ملے لگائیں سر اس کو بھی کوئی انڈسٹریریل ایریا بنائیں تاکہ یہ جو دیاری دار بندے ہیں ان کے سر کچھ روزگار لگیں ہمارا بلوشتان بھی ترقی کریں سر ہمارے بلوشتان میں بہت دیدہ وسائل ہیں سر آپ یقین کریں کہ اتنے وسائلیں جتنا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں سر ہمارے بلوشتان میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی میں ناظرین کو ایک بات بتا دوں ناظرین ہمارا ملک ہے گندم کی پیداوار میں پوری دنیا میں پانچویں نمبر پہ مگر آٹا کہیں دستیاب نہیں ہے گنے کی پیداوار میں تیسرا بڑا ملک ہے دنیا کا مگر چینی ہمارے پاس ہے نہیں ہے کپاس کی پیداوار ہر چیز کی پیداوار میں ٹاپ ٹین کنٹریز میں آتا ہے مگر ہمارے جو غربت کا لہوال ہے وہ ملتا نہیں ہے کچھ کھانے کو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ تھوڑا یہ کر رہے ہیں کہ سیاسی نوجوان سیاسدانوں کو بلائے یہاں پہ تاکہ اکل کو اگر ان کے ہاتھ میں آتا ہے کچھ تو خدا رہا یہ جو غریب بندہ اسے نا کچھ نہیں چاہیے آپ بے شک اپنے جزیرے بناو جو کچھ کرو لیکن یہ جو غریب بندہ ایک صفیت پوچھ تکہ جو ہے اس کے لئے کمسکم کھانے کا بندو بس تو کر لے کچھ خدا رہا ہم صرف کھانے کا مانگتے ہیں کہ ہمارے لئے پیاز ہوئے وہ بارہ سو روزے کی دھڑی چل رہی ہے پانچ کلو اب غریب بندہ اس روزے میں کرے گے تو کرے کیا اس وجہ سے ہم نوجوان جو ہے سیاستدانوں کو اپنے پروگرام میں بلا رہے ہیں کہ ان سے گزارش کر کے آپ کے ہاتھ میں کل کو ملکی باغ دوڑ آتی ہے تو خدا رہا اس چیزوں پر آپ توجہ دیں نہیں تیمون ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے جزیرے لینے کا جزیرے تو آپ کو پتہ ہے کون لوگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اگر آ جاتے ہیں اور اپنے ہلکے کے لئے کچھ کر جاتے ہیں تو ہمارے لئے سب سے بڑھ کر یہی تھا یار اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر الیکشن میں ہم ہارے ہیں تو ہم پھر بھی ہلکے کے ساتھ رہیں ہلکے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کے لئے سرورک کریں ٹھیک ہے جہاں تک ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ میں اپنے ہلکے کے ساتھ ہوں بیالیس کے ساتھ ہوں میں ہاروں جیتوں میں اپنے ہلکے کے ساتھ ہوں اچھی بات ہے شہزاد ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہارنا جو وہ کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ دوہزار اٹھارہ میں جیتے ہیں یہ بیس بائیس سال جو انہوں نے سٹرگل کیے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی جانتا نہیں تھا دوہزار آٹھ کا جو زلزلہ ہوتا زیارت میں ہم گئے تھے وہاں کوریش کے لئے وہاں پہ یہ جوگزئی صاحب ہماریوں جوگزئی صاحب انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے لائے تھے ذاتی گاڑی میں ہماریوں جوگزئی صاحب وہ نہیں مکھن سے جو بال نکالنے والی مثال اس طرح نکال کے سائٹ پر کر دیا گیا چلیئے تو ہوگی سیاست کی بات شہزاد کوئی ایسا قصہ کوئی واقعہ جو آج بھی آپ کو سوچ کے جو ہے سیاست سیاٹ کے حسی آتی ہو یا اپنی زندگی کے بارے میں یا اپنے حلقے کے مطلب کس حوالے سے کسی دوست یار کی حوالے سے کسی بھی حوالے سے تھوڑی سیاست سے گفتگو ہم تھوڑا سا سائٹ پر اگر آپ فنی میں دیکھیں تو مجھے میرے ایک دوست کا جو قصہ ہے وہ آج تک یاد ہے ہوا یوں کہ وہ اسلام آباد میں پوسٹ تھا تیمور تو میں ان کی کاس کی طرف نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے نا تو میں وہ آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں نام بھی بتانے شہنم بھی جانتے ہیں میرے دوست ہیں عمران احمد ٹھیک ہے نا تو ابھی وہ چینہ میں ہوتے ہیں تو وہ اسلام آباد سے آتے ہیں کوئٹا تو خیر ہم چائے میں پیتے ہیں تو مجھے کہتا ہے یار ذرا نیشن بینک کے ایٹی ایم جانا ہے پیسے نکالنا ہے میں نے میں نے کہا چھولو یار میں انہیں قریب قریب نیشن بینک جناہ روڈ لے جاتا ہوں تو آپ کو پتا ہے اکثر نیشن بینک کے ایٹی ایم سارا دن خراب پڑے رہتے ہیں تو خیر جناہ روڈ سے پھر ہم جاتے ہیں آگے سیول اسپتال کے طرف وہ بھی نیشن بینک بند پڑا ہوا پھر اس کے بعد وہ مجھے کہتا ہے یار یہ نیشن بینک جو ہے سیکریٹ کے پاس بھی ہے تو میں نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں اب میری گاڑی میں ہم ڈریف کر رہے ہیں کسے بھی سنا رہے ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں تو وہاں جاتے ہیں سر بدقسمتی سے وہ ایٹی ایم بھی خراب پڑا ہوا اب میں اس سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ بھائی تو اس ایٹی ایم میں پیسے نکال رہا ہے کیا کرنا چاہ رہا بھائی اور بھی بہت سے ایٹی ایم ہے تو میں اسے خود ہی کہتا ہوں یار ایک ہنٹ میں بھی ایٹی ایم ہے تو چلو نیشن بینک وہاں چلتے ہیں تو جب وہاں جاتے ہیں تو خوش نیسی بی سے سر آپ کو پتا ہے ایک ہنٹ کے تو سارے ایٹی ایم ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس سے وہ پیسے نکال کے لے آتا ہے تو میں گاڑی میں اس کو بولتا ہوں یہ کوئی خاص وجہ تھی اس بینک سے پیسے نکالنے کی تو کہتا ہے یار وہ دوسرے بینک والے جو ہیں وہ دس پندرہ روپے کٹ لیتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بند ہے میری گاڑی کا پیٹرول تو نہیں چیک کر رہا ہے تو مجھے پورے کوئیڈا شہر کے ایٹی ایم پھرا دی تو یار وہ قصہ مجھ سے نہیں بولتا لیکن وہ اچھی لائف تھی یار زبردست لائف تھی تو باقی آپ کے سامنے ہیں سر زندگی خود ہی قصو کا نام ہے چل رہی ہے لائف سر تو کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بھی آپ بتائیں سر پرسنل لائف جو ہے میری بچوں کے حوالے سے شادی کے حوالے سے کب ہوئی شادی بچے کتنے سر شادی میری دو آزار اٹھارہ میں ہوئی تھی ماشاللہ تین بچے ہیں میرے ٹھیک ہے نا تو کوئی لف میریج وغیرہ یا نہیں سر آرینج اور لف تو آپ کو پتا ہے آج کل چینہ بیٹریوں کی طرح ہیں سر ٹھیک ہے تو ٹوڑ جاتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے تو بارہل لائف اچھی چل رہی ہے سر اور جب سے ہم سیاست میں آئے ہیں بس ہمارے لئے تو ہماری اولین ترجیح جو ہے سر ہلکہ ہے جہاں میں کوئی مسائل نظر آتا ہے جہاں میں کوئی مسئیبت نظر آتی ہے تو ہم ٹک کر کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں باقی دیکھ لیں آپ سر میں تو یہی چاہوں گا کہ ہمارا جو بلوچتان ہے خاص کر ہمارا کوئٹا ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے سر دوار تو ہماری بھی یہی ہے مگر یہ کہ اگر حکومتی نہ آئے لیے تو پھر ہواں میں بھی کچھ شعور کی کمی ہے یہ بھی ماننا پڑے گا اب یہ سریاب روڈ بنائے کچھ دن پہلے بڑا پیارا گرین بینٹ بنائے تو میں اس پر ایک پروگرام کر کے آئے ہوں کہ ناظرین صرف دو مہینے بعد آپ اس کا جو ہے یہ میری تریڈیکشن ہے آ کے دوبارے اس پر ٹک ٹاک بنا کے دیکھنا کیا حال ہو جیسے کہ وہ یہ پبلک سرمس کمیشن کے سامنے جو ایک چوراہا ہے کتنا پیارا بنا کے دیا تھے اسے اب اس کا کیا حال کیا ہوا اس کو سریعہ تک اٹھا گئے ہیں انہوں نے بیج دیا ہے وہ کر دیا ہے کچھرا پھینکنے کے ہمیں وہ نہیں ہے سینس نہیں ہے ٹریفک اب بہت برا حال ہے تو ہمیں عمامی سطح پہ بھی کچھ اپنی غلطیاں ماننی چاہیے اور شعوری ایک پروگرام شروع کرنے چاہیے ایک اویرنیس پروگرام ہونے چاہیے ہماری انجیئے جو وہ تو آپ کو پتا ہے وہ اپنی جیوی بھرنے میں لگی ہوئی ہیں پانچ تصویر ہے کہ چوار اتنی بیس منٹ کے ایک ویڈیو بنا کے آگے بیج دیتی ہیں تو اللہ اللہ خیر سے اللہ اپنی جان چھوڑا لیتی ہیں اس بارے میں بھی کچھ انشاءاللہ پھر آپ جیسے جو آنے والے جو ہیں گزرہ کرام جو انشاءاللہ تو وہ پھر اس پہ بھی توجہ دیں گے کہ عمامی سطح پہ بھی یہ شعور بلند کیا جائیں تیمور ہم نے یہاں پہ جو ہے نا مطلب ہم اپنے گربان میں نہیں جانگتے ہیں ایک دوسرے پہ بلیم لگا دیتے ہیں تو بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ کو سب سے پہلے جو ہے نا عوام میں خوبصورت بنانا ہے سر اس کی حفاظت کرنی ہے لیکن یہاں پہ کرپشن ہی ستھ تک بڑھ گئی ہے کہ سر جو محکمہ وہاں پہ کام کرواتا ہے وہ وہاں پہ چیکن بیلنس نہیں رکھتا ہے بس وہیں پہ وہ کام کروایا کھایا پیا اور ڈکار لے کے چلے گے سر تھوڑا سا عوام میں شعور دینا ہے سر تھوڑا سے احتیاط کرنی ہے چیزوں پر میں نے آپ کو کہا نا یہ ہمارا بہت چھوڑا سا کوئٹہ ہے سر اس پہ اتنا پیسہ نہیں لگے گا اس کی خوبصورتی پر اور یہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ یہ سر لیٹل پیرس کے نام سے مشہور تھا تو ابھی بھی جو میں آنے والی حکومت سے یہی روکیسٹ کروں گا کہ سر اس حکومت نے اس حلقے میں اتنا پیسہ نہیں لگانا سر یہ تھوڑے سے وقت میں تھوڑے سے پیسے سے نہ اس شہر کو بہت اوپر لے جا سکتے ہیں اس کی خوبصورتی کو سر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اچھا شہزاد یہ تو آپ بلکل بات ٹھیک کریں ٹھیک ہے کہ چیک ان بیلنس نہیں ہے ہمارے پاس سرکاری محکمہ جیسے ابھی یہ تین چار سال پہلے یہ جو نالیاں بنائی گئی تھی روڈ کے سائیڈوں پر کافی انڈرگراؤنڈ قسم کے بڑی پانچ پانچ فٹ کے ابھی آپ جائیں اس کے اوپر روڈ بنا کے وہ بھولی گئے کہ یہاں پہ کوئی پروڈیکٹ بننا بھی تھا کہ نہیں بنا تھا ابھی مجھے یہ یاد نہیں آرہا وزیر اعلیٰ کون سے سی ایم تھے ان کے دور میں بنی تھی چام کمال سے پہلے تھے غالباً کوئی سی ایم تھے زہری صاحب تھے یا نواب صاحب ان کے دور میں بنی تھی لیکن اب اس کو پروگرام کو بلکل ہی بھولا دیا گیا ہے اس کے اوپر روڈ بنا کے پیسے گئے زائے ہو گئے سرکاری محکموں کو آخر کچھ چیک ان بیلنس کی ضرورت ہے ان محکموں کو بھی جنہوں نے آ کے چیک ان بیلنس پروجیکٹس اور اس کا کرنا ہے اس بارے میں آپ لوگ کیا وہ رکھتے ہیں کوئی سب سے پہلے جو یہ نالے بنائے گئے تھے ٹھیک ہے نا یہ کوئٹہ شیئر کی ضرورت نہیں تھے سب ٹھیک ہے آپ بی سی کوئٹہ کے رہنے والے ہیں میں بھی اس کوئٹہ کہوں ٹھیک ہے نا اگر آپ کو یاد ہو تو اکثر شام کو نا کوئٹہ موسپلٹی کے کارکون آتے تھے نالیوں کو صاف کرنے کیلئے سر بلکل یاد ہے ریڈیو اربنچوں کے ساتھ تو وہ میرا خیال کوئی آج سے آٹھ دس سال پہلے وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ ایک کرپشن کے اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بندے غیب کر دیئے گئے سر اگر کوئٹہ آپ کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ بلکل اترائی کی طرف ہے سر ٹھیک ہے نا جو ہماری پرانی موسپلٹی کی نالیاں بنی ہوئے سر وہ کچھروں سے بھری پڑی ہوئے ہیں اگر یہ پیسہ جو آپ نے یہ نالے بنانے میں جو روڈ کے کنارے پہ بنا دیئے گئے سر اور ان نالوں سے بہت سے لوگوں کو بہت سا نقصان ہوا سر آپ یقین نہیں کریں گے لوگوں کے ٹرک اس میں گر گئے اچھی قیمتی گاڑیاں اس میں گر گئے کیونکہ وہ ڈکنوں کا وہ میار ہی نہیں تھے سر اور اگر یہ نالے آپ نے بنانے بھی تھی تو آپ روڈ کے بلکل سنٹر میں بناتے اس کو ایک چوڑا کر کے کانکریٹ کی صورت میں اس کو بنایا جاتا تو یہ اشارت کامیاب ہو جاتے ٹھیک ہے لیکن اگر ان نالیوں کی صفائیوں پہ آپ یہ پیسہ لگاتے نا سر تو میرا خیال ان نالوں کی ضرورت آپ کو نہیں تھی اور اگر وہ نظام واپسی مصپلٹی کا بحال کر دیا جائے ہر ایک گلی میں وہ مصپلٹی کے کارکو نائے سوی پر آئیں سر وہ نالیوں کو صاف کریں ڈیلی ڈیلی بیسس پہ نہیں ہے تو ہر ایک دوسرے تیسرے دن صاف کریں تو ہمیں یہ بڑے بڑے نالوں کی ضرورت نہیں ہے سر میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارا کوئٹہ بہت چھوٹا سا ہے سر یہ تھوڑی سی توجہ مانگتا ہے شہزاد آپ یقین کریں میں چھوٹا تھا بچپن میں ہم کینٹ جاتے تھے واک کرنے یا گھومنے کے لیے تو جو نالیاں کینٹ میں بنی تھے آپ کو بھی یاد ہوگا اچھی طرح آج بھی وہی نالیاں وہی سائز ہے ابھی تک چل رہی ہے وہ بند نہیں ہوئی ناکام نہیں کیوں اس کی وجہ ہے صرف کہ کینٹ میں چیک ان بیلنس ہے وہاں پہ کنٹومینٹ بورڈ نے بہت اچھا جو ہے وہ صفائی کے انتظام رکھا اور وہاں پہ عوام بھی جو ہے وہ کافی ہو کرتی ہے کچھر آکے نالیوں میں نہیں پھینکتی مگر ہمارے یہاں جو ہے وہ کرپشن کے وہ کر دیتے ہیں بنا لیتے ہیں ایک پروجیکٹ اربو کروڑو روپے کا اس کو چیک ان بیلنس پھر یہ جانبوچ کے بھی نہیں کرتے جتنی میری سوچ ہے کیوں اگر وہ کریں گے تو وہی کامیاب رہے گا نیا پروجیکٹ آئے گا نہیں نیا پروجیکٹ نہیں آئے گا جب تک تو پھر 30% 40% 60% 70% وہ نہیں ہوگا تو اس موارے میں بھی تو کچھ سوچنا ہے ہم نہیں سوچنا ہے اسی لیول پہ تیمور دیکھیں نا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ بار بار میں یہی کہنے کی کوشش کرنا ہوں کہ مجھے نئے آنے والے سی ایم سے بڑی توقعات ہیں سر اگر وہ ان چیزوں کو چیک ان بیلنس میں لے آئیں سر تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئٹا کے مسائل جو ہے سر وہ مائنوں میں حل ہو جائیں گے یہ میری ایک گارنٹی ہے میں خود مجھے آپ تھوڑے سے اختیارات دے دیں سر پھر آپ دیکھیں کہ شہر کی چند روٹ کیسے ششے کی طرح کلین ہو جاتے ہیں یہ نالیاں کیسے صاف ہو جاتے ہیں سر لازم بات ہے سر اگر آپ سی ایم آئے ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ یہ مسپلٹی کو آپ اس پر توجہ دلائیں سر اگر ڈیلی بنیاد پہ میں کسی محفیل میں بیٹھا تھا سر یہ ہمارے کوئٹا کے بیچ سے دو تین نالے گزر رہے ہیں پڑھے تو مجھے اس حاجی صاحب نے بتایا کہ ان نالوں کی صفائی کے لیے بقیدہ گدے کے لیے ایک گدہ رکھا گیا تھا سر جس میں یہ دس پندرہ گدے جو تھے ایک نالے میں ہوترتے تھے ان کی صفائی ہوتی تھی اور یہ ہر پندرہ دن کے بعد یہ پروسیس ہوتا تھا لیکن وہ گدہ گری کا بھی پروسیس ختم کر دیا گیا سر جگہ جگہ پہ آپ یقین کریں کہ مسپلٹی والوں نے سر گلیوں میں ٹپ لگا دیئے وہ کوئٹا کی خوبصورتی کو ختم کر دیا گیا سر اب سر کنیپشن کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے سر مسپلٹی نے جو ہے اپنا سارا دیان جو ہے بڑی بڑی بیلڈنگوں کو بنانے میں کر دیا اب آپ دیکھ لیں کہ کوئٹا کے شہر کس طرف جا رہا ہے سر کوئٹا چوبیس گینٹے زلدلہ اور اس کے ارزون میں رہتا ہے سر تو یہ صرف اور صرف بیلڈنگوں پہ توجہ دے رہے ہیں یہ کوئٹا کے نیچے گراؤنڈ پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں شہزادو ایسے عبادی بھی تو بہت بڑھ گئی کوئٹا کی اب جیسے پہلے ہوتی تھی اب ہم اپنے مطلب علکہ عباب میں دیکھا جائیں تو چار گناہ بڑھ گئی چکی عبادی کوئٹا کی سر اگر عبادی بڑھ گئی گئی ہے تو آپ وہ مٹیریل بھی تو استعمال کریں نا سر مسپلٹی اس کا چیک ان بیلنس بھی تو رکھیں نا سر آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں دو منزل کی اور وہاں پہ بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں پانچ منزل کی جب آپ کی ٹانگیں ہی کمزور ہوگی تو اس پہ بلڈنگ ہاں سے کھڑی ہوگی سر اس چیز کو بھی آپ دیکھیں میں مانتا ہوں کہ کوئٹا کی عبادی بڑھ رہی ہے لیکن آپ اپنے پیروں کو مضبوط کرتے ہوئے اسمان کی طرف جائیں گے نا سر تو میں اس لئے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر میکموں میں کریپشن جاری ہے سر چھوٹے چھوٹے کام پہ آپ کو لاکو روپے دینے پڑتے ہیں گھر کی جدات کا ٹرانسفر کا مسئلہ ہے تو آپ کو لاکو روپے دینے ہیں سر بولیاں لگتی ہیں وہاں پہ تو خدارہ اس پورے کریپشن کو اگر ہمارے سی ایم سب چاہیں تو کچھ مینوں میں ختم کر سکتے ہیں اور ہمارا یہ شہر جو ہے نا سر پھر آپ دیکھیں گے سر اس کی خوبصورتی اور اس شہر کے محول کو آپ دیکھیں گے سر اچھا کریپشن جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ختم ہو سکتی ہے اگر کمپیوٹرائز کر دیا جو ہے ملکل مگر ہونے نہیں دے رہے نہیں ہونے دیں گے سر نہ ہمارا تھانا کلچر ابھی تک کمپیوٹر پر نہیں گیا نہ ہی ہمارا یہ جو باقی ہے جو آپ نے نام لیا کہ زمینے جو کرتے ہیں یہ ٹرانسفر کیے جی جو پٹواری شٹواری ہے وہ بھی تک بیٹھے ہیں وہی پرانے اور وہ لے کے کمپیوٹرائز سسٹم اور جیسے ڈی اچے میں ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بہریہ ٹاؤن میں ہیں آپ نے صرف ایک انگوٹھا لگا ہے فیز جمع کی آپ کا پلارٹ جو ہے وہ بے فکر ہو جائے نہ وہ قبضہ ہوگا نہ کہیں جائے گا ایدھر وہی پرانے جو ہے فرد اور وہ بزگر اور پتہ نہیں کیا جی بجی وہ ابھی تک چلا رہی ہے دیکھیں نا تیمور میں ابھی آپ کو کوئٹا میں دو چیزوں کو پارٹیشن میں کرتا ہوں آپ کینٹ کے ہمارے محول کو دیکھ لیں اور باہر سٹی کے محول کو دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ کریپشن نہیں ہے وہاں پہ بھی ہے لیکن کسی حد تک ہے سر اگر وہ کریپشن میں مظلوس ہیں تو وہ کام کو بھی توجہ دے رہے ہیں کام بھی کروا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے شہر میں صرف ٹوٹل ٹو ٹوٹل کریپشن چل رہی ہے سر کسی میک میں بھی چلے جائیں آپ سر مجھے آپ یقین کریں کبھی کبار وہ مجبور لوگوں کو دیکھتے ہوئے رونا آ جاتا ہے جب وہ ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں پیسے دے رہے ہوتے ہیں سر اب غریب بندہ کہاں سے لائے گا لاکھوں روپے سر اپنے کام کروانے کے لیے نوکریاں آپ کے سامنے سر لاکھوں لاکھوں میں بھی کریں یہ آج کل گیس بل کا بڑے مسئلے چلنا ہے گیس دیکھ لیں بجلی دیکھ لیں سر میں نے تو آپ یقین کریں کہ آپ میری الیکشن کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں میں نے تو وابڈہ کے لیے بلکل حلفیاں یہ کہا تھا کہ میں زیادہ نہیں تو اپنے حلکے کو سولر پہ لے آوں گے سر پورے حلکے کو سولر پہ لے آوں گا پھر وابڈہ کے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سر نہ بجلی ہے نہ گیس ہے ہزاروں روپے آپ بل دے رہے ہیں سر لاکھوں روپے آپ بل دے رہے ہیں دس دس پندرہ پندرہ ہزار پہ ایک بلف پہ آپ کو بجلی کہاں کا انصاف ہے کوئی بولنے والا نہیں اس بلوشتان کے لیے تو میں یہی آنے والی حکومتوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدارہ سر اگر آپ لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ گیس اور بجلی پہ تو بندوں کو رلیف دے دیں سر کم از کم یہ کوشش کریں کہ ان کے گیس اور بجلی کے بل فکس کر دیا جائیں سر عوام ہماری کس طرح رو رہی ہے ہمیں پتا ہے سر آپ عوام کے گھروں کو جا کے دیکھیں آپ کسی غریب کے گھر کو جا کے دیکھیں تو صحیح ریڈی والے کے ہاتھ میں بھی پچاس ہزار کا گیس کا بل ہے ٹھیک ہے جی اس کے ہاتھ میں بیس ہزار کا بجلی کا بل ہے وہ بچارہ دیاری مارے کہ گیس اور بجلی کے بلوں کو توجہ دے اور اچھا پھر جب ہم یہ بل اٹھا کے محکموں میں جاتے ہیں تو سر وہاں پہ زلیل اخوار ہو جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ آپ کیا کہتے ہیں وہ گھنٹے کی طرح نہ سر آپ کو ایک سے جگہ دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ مطلب ایک بل کی قسط جو آپ نے گیس کی کروانی ہے وہ آپ نے پچاس پروسس سے گزرنا ہے سر تو اگر آپ اپنی عوام کو ریلیو نہیں دیں گے تو سر آپ کہاں سے لے کے چلیں گے اس پاکستان کو اس بلوستان کو اس کوئٹا کو اور اوپر سے بارہ سو روپے کا ایک ٹینکر ہے پانی گا نہیں 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 یہاں میں آپ کی بات کی تردید کروں گا سر بارہ سو کا ٹینکر نہیں ہے موجودہ یہ سردی کے سردی کی وجہ سے لیکن آپ یقین کریں کہ سیٹی میں اس ٹیم ٹینکر کی جو قیمت چار ہوئی پچی سو دیتین ازار ہو اور ان کے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے ٹینکر لانے کا سر یہ بھی ہے بلکل واسا کو کنٹرول میں کیا جائے سر پہلے تو پہلے یہ ٹینکر مافیا کو ختم کیا جائے آپ اس ٹینکر مافیا کو ختم کریں گے آپ کے گھر میں نلکانہ شروع ہو جائے جائے سر اس کے واسا کے انڈر کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ گاڑیاں ٹھیکے پہ لگاؤں اور ایک ریٹ فکس کر کے جو ہے گھروں گھروں میں پہنچانا شروع کر دی یہ حکومت کیوں نہیں کریں سیمور میری ایک چیز آپ دیکھیں یہ غرے فکر بات ہے کہ واسا کا ٹویل بھی ادھری ہے اور پریوٹ ٹویل بھی ادھری ہے پریوٹ ٹویل میں پانی آ رہا ہے واسا کے ٹویل میں پانی نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میری ایک معلومات کے مطابق ٹینکر مافیا نے جو ہے ان کو خریدہ ہوا ہے یہ والمین جو نہیں ہے واسا کے ان کو سر یہ پانی چھوڑتے نہیں ہیں ٹھیک ہے رات کو آپ فقیر محمد روٹ جان محمد روٹ پر جب آتے ہیں تو یہاں آپ انسانوں سے زیادہ پانی کے ٹینکر دیکھیں گے سر اچھا مافیا سے شہزاد مافیا سے بات یاد آتی ہے کہ ہماری حکومت کیوں اتنی کمزور ہے تندور مافیا کے آگے یہ جھگ جاتی ہے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں ٹینکر مافیا کے آگے یہ گھٹنے ٹیک دیتی ہیں یہ چھوٹے موٹے جو ہے سبزی مافیا اور یہ دوسرے تیسرے ان تک کے آگے جو ہے یہ حکومت جو ہے انہیں نہ کنٹرول کر سکری ہے پرائس کنٹرول آپ کے سامنے یہ ماہ سیام چل رہا ہے ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ قیمتیں جو ہے وہ تین گناہ بڑھ چکی ہیں اور ہماری حکومت پتہ نہیں کس کاموں میں لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے آگے بلیک میل ہیں ٹھیک ہے نا ہم سب ایک دوسرے کے آگے بلیک میل ہیں ہماری کمزوریاں ہماری چیزیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں ٹھیک ہے تندور والے روٹی مہنگی کرتے ہیں تو ہم ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں سر کیونکہ ہم خود جو ہے نا کریپشن والے ہیں ٹھیک ہے ریڈی والوں کے آگے چلے جائیں تو ریڈی والے سے سر پیسے لے جا رہے ہیں ریڈی کھڑی کرنے کے وہ بھی کریپشن میں جا رہا ہے جب اس کو ایک عام آدمی ریڈی والے کو سیٹ پر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ کے الٹا گلے پڑ جاتا ہے سر تو جب تک خدا کی قسم کھاروں کے اس پورے کوئٹہ شہر کے لیے سر چار سے پانچ اماندار افسروں کی ضرورت ہے ان میں سے کچھ آپ واسا میں بٹھا دیں سر کچھ آپ موسپلٹی میں بٹھا دیں سر ایسے افسر ہیں سر اس کوئٹہ میں ان کو کیا شو کر دیا جاتا ہے کہ جی ان کو کام نہیں آتا ہے جو اماندار ہیں ان کو کام نہیں آتا سر اور جن کو کام آتا ہے وہ پھر کریپشن پر اوروچ پر ہیں سر آپ یقین کریں پچھلے دنوں میں کسی ایک محفل میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے ایک افسر کا بتایا معمولی سے افسر تھے سر اکاؤنٹنٹ تھے تو وہ صبح آٹھ بجے آتے تھے اور اپنے ٹیم کے مطابق دفتر کلوز کر کے پانچ بجے چھٹی کر جاتے تھے سر تو ان کے جو اوپر افسر بیٹھا تو اس نے کہا یار میں چھے بجے تک بیٹھا ہوں اور یہ جو ہے نواب صاحب پانچ بجے چلا اس نے کہا سر میں امانداری سے اپنی جوٹی کر رہا ہوں صبح آٹھ بجے آتا ہوں شام پانچ بجے جاتا ہوں چھٹی نہیں کرتا ہوں اپنے ٹیم پہ آتا ہوں مجھ پہ کوئی کریپشن نہیں ہے ٹھیک ہے تم نے جو کرنا کروں میرا اس افسر نے اپنا تبادلہ کرا لیا وہ بندہ سر آج تک بنی پر ہے تو ایسے اماندار لوگ ہیں سر آپ نے اس کریپشن کو ختم کرنا ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی پاور پہ سر اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو شہر ہے یہ کس سر جاتا ہے سر اور آپ یقین کریں کہ یہاں تک مجھے سننے میں آیا کہ جتنے جو ہمارے والمین ہیں سر یہ ٹینکر مافیا کے ساتھ ملے ہوئے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کون سا وال کدھر سے کھولنا ہے کدھر سے بند کرنا ہے ٹھیک ہے یہ وہ کھولتے نہیں ہیں سر کیونکہ ایک تو یہ واسا سے تنخواہ لے رہے ہیں دوسرا ان کو ٹینکر مافیا والے اچھی خاصی منتھلیاں دے رہے ہیں سر تو یہ آپ اور میرا کہاں سوچیں گے آپ اگر رات کو بارہ بجے کے بعد کواری روٹ فقیر محمد روٹ جان محمد روٹ پہ نکلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بندوں سے زیادہ ٹینکر نظر آئیں گے سر اور اتنے زور و شور پہ وہ نکلتے ہیں کہ جی ان کا تو چاندی چمکی بھی ہے سر آپ دیکھ رہے جا کے ٹینکیو حاجی شہزا صاحب آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا ہمیں گفتگو کر کے اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھک کی نشست کی اور کافی جو ہے مسائل پہ حلقے کے مسائل پہ ملکی سیاست کے بارے میں گفتگو کی اور ہماری میری اپنی ذاتی یہ دعا ہے اور ہمارے جو 42 حلقے کی سب کی دعا ہے کہ آپ جیسا کوئی اماندار شخص آئے جو آ کے اس حلقے کو اور اس کے مسائل کو عوامی سطح پہ حل کرے وہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہمیں کوئی بڑی وہ ہم نہیں مانگتے ہیں انویشن نہیں مانگتے ہیں ہم بڑی ہمیں چھوٹے سے چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں یہ ہمیں ملے ہو بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے پرگرام میں مدود کیا اور آپ کے چینل سے آپ کے پلیٹ فارم سے ہماری بھی کچھ باتیں ہلکے تک گئیں حکومت تک گئیں تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ اسی طرح اس چینل کو اور اپنے اس پرگرام کو جاری رکھیں سر آپ کا بہت شکریہ جی اسلام علیکم اچھا تو ناظرین پرگرام ہم یہی کرتے ہیں اپنا کلوز کرتے ہیں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری جو ہے آج کی پوڈکاسٹ اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بہت اچھا لگے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی پوڈکاسٹ میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ